ہلو ایوریون ویلکم ٹو انڈین بائٹس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں فروٹ اینڈ نٹ کیک ویڈاوٹ پٹر اس ریسپی میں میں نے کسی بھی ٹائپ کی کوئی بھی بٹر اویل یا گھی کا استعمال نہیں کیا ہے اور یہ پھر بھی کھانے میں بہت ٹیسٹی رکھتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کیک کی ریسپی کو بنانا تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے اس کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے 1-3 کپ بلاک ریزینز یا کالے کشمش 1-3 کپ میں نے ڈرائی چیریز لی ہے اور 1-3 کپ کھجور لیے ہیں جن کو میں نے چاپ کر لیا ہے 1-3 کپ گولڈن کلر کی کشمش اور 1-3 کپ ٹوٹی فروٹیز اور ایک کپ سے تھوڑا سا کم میں نے اورنجوز لیا ہے اب سب سے پہلے ہم ایک بول لیں گے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے کالے کشمش چیریز ڈرائی چیریز ڈال دیا ہے اور کھجور ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم ڈال دیں گے یلو کلر کے کشمش اور ٹوٹی فروٹی اب ہم اس میں ڈال دیں گے اورنجوز آپ چاہیں تو مکس فروٹ جوز بھی لے سکتے ہیں اور اسے اچھی طرح سے اب ہم ملا دیں گے اب اسے ہم پانچ سے چھے گھنٹے کے لئے سوک کرنے کے لئے رکھ دیں گے اب ہم نے دوسرا سٹیپ جو کرنا ہے وہ ہم نے یہاں پہ دو کپ براؤن شگر لی ہے اور میں نے آج سے دس لونگ کے ٹکڑے لیے اس کے ساتھ ہمیں پیسنا ہے اب ہم ڈرائی انگریڈنز تیار کر لیتے ہیں تو دو کپ میں نے میدہ لیا ہوا ہے اور اسے ہم نے چھاننا ہے اچھے کیک بننے کے لئے انگریڈنز کو چھاننا بہت ضروری ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں پسی ہوئی چینی اور لونگ اس کو بھی ہمیں ساتھی میں چھان لیں گے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون دالچینی کا پاودر ہاف ٹی سپون نٹمک پاودر اور دو ٹی سپون میں نے لیا ہے بیکنگ پاودر اور ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ان کو بھی اچھی طرح سے ہمیں چھان لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کتنا موٹا موٹا دردرہ سا پورشن ہے اسے ہمیں کیک میں نہیں استعمال کرنا ہے یہ کیک کو خراب کر دیتے ہیں اور جتنا آپ چھان سکتے ہیں اتنا چھانے باقی کا ہمیں فیک دینا ہے اب ہم ویٹ انگریڈینز کو مکس کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں ایک بول میں لینے ہیں تین انڈے ان کو ہم اچھی طرح سے فیٹ لیں گے تو آپ چاہیں تو الیکٹرک بیٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر ہینڈ ویس کر استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ملا دیں گے درائی انگریڈینز جو ہم نے تیار کر کے رکھے تھے اور دو تین بیچس میں آپ نے ملانا ہے ایک بار میں سارا کا سارا نہ ڈالیں اب یہ میرے پاس ہے رم ایشنز اگر یہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ وینیلا ایشنز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ میں اس میں ڈالوں گی وان ٹی سپون اور ہم نے جو بھگھائے تھے کشمیش اور کاجو یہ سب ہمیں ڈال دینا ہے اس میں اور یہ ڈالتے سے ہی آپ نے مکس کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ مکشیر بیٹر تھوڑا سا گاڑا ہے لیکن دیرے دیرے یہ لیکوٹی ہو جائے گا تو یہ اچھی طرح سے ہم نے اسے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہاف کپ کاجو اور ہاف کپ بادام اور اچھی طرح سے مکس ہونے کے بعد اب ہم اسے کیک ٹین میں پور کر لیں گے تو میں نے یہاں پہ کیک ٹین تیار کر لیا ہے بٹر پیپر لگا لیا ہے اور اب ہم اس میں کیک کا بیٹر ڈال دیں گے تھوڑا سا ٹیپ کر لیں گے اور اسے ہم 350 ڈگری پہ پری ہیٹیڈ ایوان میں 40 منٹ کے لیے بیک کر لیں گے تو یہ بیک ہو چکا ہے میں آپ کو ٹوٹ پک ڈال کے بتاتی ہوں آپ دیکھئے کھلین نکل آیا ہے تو ہمارا کیک بن کے ریڈی ہے اب ہم اسے تھنڈا کر کے نکال لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھنڈا کرنے کے بعد اسے پلیٹنگ آؤٹ کر لیا ہے اور اب ہم اسے کاٹیں گے آپ کاٹنے سے پتہ چلتا ہے فرینڈز کی یہ کتنا سوفٹ بنا ہے بینہ بٹر کے بھی کیک بہت اچھے بنتے ہیں آپ دیکھئے میں آپ کو دیکھ کاٹ کے بتاتی ہوں اندر سے بھی کہ یہ کتنا سوفٹ بنا ہے اور خوشب بھی بہت بڑی آ رہی ہے یہ دیکھئے یہ کتنا سپانجی کیک بنا ہوا ہے تو آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا جلدی ملتے ہیں ایک نئے ریسپے کے ساتھ تب تک کے لیے خوش رہیے بائی بائی